کتنے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کا ساٹھ سارہ ستر سالہ پچاس سالہ گزارا ہے ایک جائزہ تو لے لیں ہم نے اسلام کے لیے کیا لگایا ہے ہم نے دین کے لیے کیا قربانی کی ہے ہم نے مذہب کو کیا دیا ہے فیکٹری کو دیا ہے کارخانے کو دیا ہے تجارت کو دیا ہے اولاد کو دیا ہے اسٹیٹس کو دیا ہے اسٹیٹس کو دیا ہے شہرت کو دیا ہے نام و نمود کو دیا ہے اللہ مبارک فرمائے اللہ مبارک فرمائے لیکن زندگی میں جائزہ یہ بھی تو لیجئے میں نے دین کو کیا دیا ہے اور میں نے آج تک دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے میں نے اسلام کی اشاعت کے لیے آج کل کتنا لگا صلاحیتیں کتنے لگائی ہیں وسائل کتنے لگائیں ہیں قربانی کتنے دیا ہے بیٹا دیا ہے اولاد دیا ہے دولت لگائی ہے عزت قربان کی ہے وہاں تو عزت بھی قربان ہو رہی دولت بھی لگ رہی اقتجارت بھی لگ رہی گھر بھی لگ رہا گھر وطن بھی قربان ہو رہا جان بھی دی جا رہی مکہ کا مشرق کہتا تھا میں تو حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں سبیلے لگاتا ہوں دودھ کی سبیلے لگاتا ہوں ستو کی سبیلے لگاتا ہوں پھنڈے پانی کی اجال تم سے کہا یتلحاج حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں اور جہاں سے بھی حاجی آتا سبیلے لگاتا تھا پانی پلاتا تھا ستو پلاتا تھا لسی پلائا کرتا تھا دودھ پلائا کرتا تھا اور کہتا تھا مسجد حرام کی امارت ہم نے بنائی ہے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ایمان کے بغیر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ایمان لائے جان لگا دی مال لگا دیا اللہ کی خاطر حجرت کر لی یہ ہیں کامیاب لوگ یہ ہیں کامیاب لوگ اللہ کیاں ان کی قدر و قیمت ہے اس لئے کہ ان کے نظروں میں اسلام کی قدر و قیمت ہے اللہ کیاں ان کی قدر و قیمت ہے اس لئے کہ ان کے نظر میں دین اسلام کی قدر و قیمت ہے اور اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس کی خاطر اپنے ہر چیز پیش کر دینا مال جان عزت سعادت سمجھتے اس کی قدر قیمت اسلام کی اتنی ہیں اس کے لئے سب کچھ پیش کر دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں دو صحابی ہیں اہد کا میدان اب دیکھئے پیش کرنا کیسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں دونوں کہنا کہ اہد کا میدان ہے کمائی کا موسم ہے ایسا کرتے ہیں دونوں دعا کرتے ہیں اور ایک دوسری کے دعا پر آمین کہنا دعا کرتے ہیں آمین کہنا جلدی دعا قبول ہوگی سعاد ہے ایک سعاد ابن ابی وقع سے ہیں ایک عبداللہ ابن جاش دونوں دعا کرتے ہیں عبداللہ ابن جاش دعا کرتے ہیں اے اللہ اہد کا میدان ہے ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے ایک طرف دشمن کی طاقت ہے اور کفر کی گندگی ہے مقابلہ سخت ہے میری دعا قبول کیجئے تقراؤ ہو جائے بہادر کافر ہو شجاہ ہو سخت ہو مخالف اس کے اندر اس مخالفت کی انتہا ہو وہ مجھ پہ حملہ آور ہو میں اس پہ سخت حملہ کروں پھر میں اسے غالب ہو جاؤں اور اسے قتل کر دوں اور اس کے مال غنیمت حاصل کروں عبداللہ ابن جاش نے یہ دعا کی حضرت سعید نے کہا آمین پھر سعید نے دعا کی اے اللہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو مقابلہ سخت ہو وہ زور کا حملہ کرے میں بھی زور کا حملہ کروں پھر اس کی طاقت آگے بڑھے اور وہ مجھے مار دے شہید کر دے اور میرے جسم کے ٹپڑے کر دے ناک کاڑ دے کان کاڑ دے آزا کاڑ دے اور پھر تیرے دربار میں یہ میں حاضر ہوں اور تُو مجھ سے پوچھے سعید کیا لے کے آیا ہو تو میں کہوں گا اے اللہ تیری خاطر یہ جسم کے ٹکڑے کر آکے لے آیا ہوں اور اللہ پھر تُو کہے اے اللہ تُو نے اے سعید تُو سج کہہ رہا ہے اے سعید تُو سج کہہ رہا ہے میدان سجدہ ہے عبداللہ ابن جاش کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے جیسے دعا کی سعید کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے جیسے سعید نے دعا کی عبداللہ ابن جاش کہتے ہیں شام کو میں نے دیکھا سعید کے جسم کے ٹکڑے دھاگے میں پروئے ہوئی ہیں دھاگے میں پروئے ہوئی ہیں اسے دیکھ کر میں رش کرنے لگا سعید کی دعا میری دعا سے بہتر تھی ارے میرے عزیزو ہجرت ہجرت یہ سبق دلاتی ہے یاد دلاتی ہے تمہارے اباؤ اجداد نے دین کی حفاظت دین کی سربلندی کے لیے مال کیا چیز ہوتی ہے عزت کیا چیز ہوتی ہے جان کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں سب کچھ برداشت ہے دین اسلام کے اندر کتائی آ جائے یہ برداشت ہے